اس لیے آج اللہ کے واسطے گناہوں سے خالی زندگی گزارنے کا عظم کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش آج اور ابھی سے شروع کر دیں ایک گزرد عجیب بات کہا کرتے تھے اللہ کے سمجھدار اور عارف بندے کہتے تھے جس نے جو دن گناہ کے بغیر گزارا گویا اس نے وہ دن رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارا گناہوں سے بچنے کا ایک ایک نسخہ بتانا چاہتا قطر کریں یہ روزانہ جب دن نکلے صبح کو اس دن یہ صبح کو تیہ کرنے کے آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کرو بس آج کے دن مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ایک دن کا چیلنج قبول کر لیجئے ایک دن کے لیے اپنے نفر کو چیلنج دے دیجئے اور ایک دن کے لیے اللہ سے مدد مان دیجئے آج کے دن مجھے کوئی گناہ نہیں کرو پھر اکلا دن نکلے پھر اکلا دن اسی ایک دن چلیے آگن کر لیجئے آج مجھے کوئی گناہ نہیں کرو اپنے نفر کو بھی تھوڑا بیوکوف بنائیے سوڑا اس کو بہلائیے نادان بچے کی طرح وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے آج ہی کے دن کی تو باہت دیں کم سے کم اتنا تو ہوا کہ انہوں نے زندگی بھر کے ارادہ کرنے کے بجائے آج ہی کا ارادہ کیا تو چلو ٹھیک ہے آج کے دن میں بھی سوڑا آرام کر لیتا ہوں بہت تھک گیا ہوں ہر وقت ان سے گناہ کراتے 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 میرا ٹائل پنچر ہو گئی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب آگ کے دن گزر گیا سلام کیسے ابلے دن پھر آج نہیں کروں گا بس بس رہا اور دیکھ نفس ساتھ گئے نہ میرا میں جو جئے کھلاتا ہوں انڈا کھلاتا ہوں پراتھا کھلاتا ہوں کیا بے وفائی ہے ایک دن کی بات ہے نا ایک دن پٹھائیے اس نفس کو ٹھیک ہے ٹھیک اچھے تم بھی کیا کہو گئے کہ کس سخی کے بیٹے سے پالا پڑا ہے کلو آج چھٹی ایسے ہی سچ کیا رہا ہوں یہ بالکل عملی نصرہ ہے کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا بڑا کامیاب تجربہ ہو کیا اور پھر ان کو زندگی بھر کے لیے گناہوں سے چھٹی بس کل چھٹی آج بس آج آج ہی جب کوئی گناہ نہیں کریں جب آپ دن بھر کوئی گناہ کے بغیر گزاریں گے نا تو اتنا مزہ آئے گا اتنا سرور ملے گا اتنی اچھی نیم رات میں آئے گی اور بے گم سے اتنی پیار بھری باتیں آپ اُس دن کریں گے کہ وہ نکاح نامے کو دیکھے گی کہ یہ وہی ہے وہ چھٹی سے اپنی امی کو فون کرے گا امی آج تو پتہ گی کیا ماما گناہ جامون دلے کے آئے ہیں اسکرین دلے کے آئے ہیں ہم تو مزہ آگیا اتنا اچھا موڈ ہوگا بچے بھی انجوائے کریں آپ کو بھی لگے کہ کیا ہے کچھ ہم مزہ آگیا ٹھیک ہے اولے جن آپ کہیں گے آج بھی نہیں کروں گا گناہ دھیرے دھیرے گناہوں سے محفوظ مطمئن اور خوش زندگی کا جب آپ اور آپ کی فیملی کجربہ کرے گی نا تو ایک دن وقت آئے گا کہ آپ آپ اس میں ڈسکس کریں آپ آپ اس میں یہ راز سانچ کریں گے کہ یہ یہ ہوا کیا وہ بھی جب آپ کا موڈ بہت اچھا دیکھیں گی تو جان کی بازی لگاتر آپ سے پوچھے گی پہلے بری حفر پڑے گے پھر پوچھے گی کہ بھئی کیونکہ آپ کا موڈ کہ جن سے بہت اچھا ہے تو ایک بات پوچھنا چاہتی میں یہ ماجرہ ہے کیا یہ اتنا اتنے زبردست تبدیلی ہے آپ کے اندر چشمِ بددور تو پھر آپ کہنے پر مجبور ہوں گے دیکھو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایک نسخہ عزمانہ شروع کیا پورے دن میں ایک دفعہ بند نظری نہیں ہوئی کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی نماز میں نے تقبیر بولا کہ بغیر نہیں پڑھیں بہت بہت محفوظ دن گزرا اس لیے اتنا ہلکا دل ہے میرا اتنا خوش اور مطمئن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں یہ صرف اس کی برکت اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آؤ گھر میں سب لوگ کہیں گے کہ بس بس نصہ دل گیا آج سے میں بھی یہی کروں گی کہ روز صبح کو میں اس کا اس پکہ اللہ سے وانا کروں گی آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور بس اس دل سے پورے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا اتنی منحوس چیز ہے گناہ کہ اس کی وجہ سے ہم سب اپنی زندگیوں کو فیملیوں کو اپنی صحتوں کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں ماحل حضرات جو گناہ چھڑوانے کے ماحل ہیں میں نے ان میں سے دو تین کی کتابیں پلٹی مقدسی ہیں کنم غزالی ہیں یہ حضرات ہیں جو نفسیات کے ماحل ہیں کھوڑ کر کریت کر اندر اتر جانے ہیں انسان کی نفسیات کے اندر اتر دی تصوف نفسیات چالاوہ کوئی چیز نہیں انسان کی نفسیات کے اندر اتر کر اس کے اندر کا خود نکال دینا محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اسی کو تصوف کے اس کے بڑے بڑے امام بدھرے ہیں جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے یہ پھول چنے ہیں صلی اللہ حالی تو گناہ کرنے کی چار وجہیں ہمارے ان عظیم معظیروں میں لکھیں ایک یہ کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں میں نے اپنا ملہ بنتا لیا اب کوئی نہیں دیکھنے اس وقت اللہ کرے ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ جائے ان رب لگ المرصات تمہارا رب ہاتھ لگا کر تمہیں دیکھتا رہتا ہے کہیں نہیں جا سکتا ایک تو گناہ آدمی اس وجہ سے کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں نفس اور شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا چاہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یعلم خائن تل اعیم وما تخفی صدور تم تو آنکھ چرا کر بھی کچھ دیکھ لیتے ہو سکن بھر کے لیے یا اس سے بھی کم وہ بھی اللہ جانتا ہے اور آنکھ تو پھر بھی ظاہری عضو ہے تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا رہتا ہے وہ بھی جانتا ہے کیا چھپا ہوگی تیسری وجہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلہ ہوں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے اللہ نے اس غلط فہمی سے نکال نے کے لیے فرمایا ہوا معکم اینما تمہارے جائیں کہ اللہ یہی موجود ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان ندن اور بخوف ہو جائے اور اللہ کی سزا کو بھی ہلکا سمجھ گئے ان اخدہ علیم شدید اسی لئے اللہ نے فرمایا پکڑ جو ہے اللہ کی یہ بہت سخت تکلیف جیس پکڑ رہے ہیں کہیں فرمایا انی یعذب عذابا عذابا لا اعذب احدا من العالم ایسی سزا دوں گا کہ پوری مخلوق میں کسی کو ایسی سزا نہیں ایسی سزا چھتی کا دو دیار دلات اللہ اللہ تعالی نظام نظام رکھا ہے کہ نہایت جیالت دار اور ایمان دار پرشت ہے میں نے مقبر کر رکھے ہیں تم سب پر وہ تمہاری ایٹک حرکت کو لکھتے ہیں پھر وہ عمال لامہ پیش کر دیا جائے وَبُضِعَ الْكِتَاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِن مَا فِي تمہارے سامنے تمہارا کچھا چھتا جبورا بکار زندگی بھر کا رکھ دیا جائے اور صرف یہ نہیں جس زمین پر بیٹھ کر جس زمین پر بیٹھ کر جس زمین پر چلتے ہوئے جس جگہ پر تم نے جو گناہ کیا ہوگا وہ زمین اور وہ جگہ گواہی دینا شروع کرے گی اللہ یومئی لِم تحجِّس وَأَخْبَارَ زمین گولیں اور زمین تو زمین انسان کے بدن کے اعضاء انسان کے بدن خود وہ بھی گواہی دے گا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وَأَفْصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون کان یہ بولنا شروع کریں گے کہ اس بندے نے میرے ذریعے سے یہ 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 سنا پوری زندگی آنکھیں بولیں گی اس نے مجھ کے میرے ذریعے مجھے اتطمال کیا فلا 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 چیزیں دیکھنے میں اس نے اتنی انٹرنیٹ دیکھا اتنی اتنی غلط تصویریں دیکھیں یہ دیکھا وہ دیکھا یہ دیکھا مجھے بین